حضرات آپ سن رہے ہیں مسئلہ کے عالی حضرت کا ترجمان ریفائی مشن انٹرنیشنل اسلامی یوٹیوب آڈیو چینل با فیض روحانی گوسر ریفائی سلطان سید احمد قبر ریفائی رضی اللہ تعالی عنہ اور الحمدللہ جس کی سرپرستی شہزاد حضور گوسر ریفائی اشیاء مفتی سید ریضان احمد شافعی ریفائی بانی ریفائی مشن نیو ممبئی فرما رہے ہیں اس یوٹیوب چینل پر جو بھی چیز اپلوڈ ہوتی ہیں اس سے ہمارا مقصد و مشن صرف یہی ہے مسئلہ کے عالی حضرت کی تعلیمات عوام اہل سنت میں عام ہیں اگر آپ حضرات اپنے یہاں کا کوئی جلسہ یا پروگرام کی تقاریر نہ تو ان انکبت وغیرہ ریفائی مشن پر اپلوڈ کروانا چاہتے ہیں تو ان ویٹس اپ نمبر پر ہم سے رابطہ قائم کریں پہلا نمبر ہے ایٹ نائن 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 زیرو تھری ایٹ سیون زیرو ٹو اور دوسرا نمبر ہے نائن زیرو نائن سکس ایٹ فور نائن فور زیرو ایٹ اور ہاں ہمارے اس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے دوست و ایباب کے ساتھ ضرور ضرور شیئر کریں حضراتہ بلبلے بارے بارینا جہاں بلالدہ صاحب کا صداقہ پیاری سوریلی آواز سے ہم سمجھیں گے کھلے گوزر کو منور و مجلہ مصفحہ کر رہے تھے جناب مبر و اگل حضر صاحب نے کہا تھا کہ سر سمیلی برے لی کیا کیا گیا سمجھے فرمائے علماء کرام ان قریب خطیبہ ہے سر سمجھے فرمائے علماء کرام شیئر سمجھے فرمائے لی کیا گیا شایر اور اس میں لیتا ہوا علماء کرام ہے ہم یادے کے لیے لیتا ہوا یہ میرے احمد رضا کا فرمائے لیتا ہے یہ میرے احمد رضا کا فرمائے لیتا ہوا اور بہار کے مشروع مارو شائع آئے ہیں جناب شباستی صاحب نے کہا کہ چمپا میں ملے گی نہ چمپا میں ملے گی چمپا میں ملے گی نہ چمپا میں ملے گی اور خوشبو جو تمہیں شہرے بھرے بھی ملے گی اور تم دھونتے ہو تو ملے گی نہ چمپا میں ملے گی اور مرغانا ملے تو توبے میں ہی مٹے گی ارے نجدی وحابی کی فتری ملے گی نجدی وحابی کی فتری ملے گی اور چھناب ناس مسلمی قدرم پوری صاحب نے کہا کہ کانسی جو خراب ہوتا ہے کانسی جو خراب ہوتا ہے اس پہ ہر دن عذاب ہوتا ہے اور دیکھتے ہی ملے گی جو خراب ہوتا ہے ہر دن عذاب کانسی جو خراب ہوتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے اور میں کیا کہتا ہوں کہ جھالی جھالی میں جھالوں گا جلا محاقر سے بولے دونوں ہاتھوں ہاتھوں گا کہ جھالی جھالی میں جھالوں گا اور عورتہ پتہ میں بھاٹھاڑوں گا اور علیہ کر دیکھاں ملعہ کر پتہ میں پتہ توجہ چاہاں اور میں یہ چاہاں کے اصلاف میں اپنے اتنا ہوں اور اتنا مسائلہ میں چیتا ہوں کہ اپنے دینی نہ مجھے تک رائے میں پریدی کا دودھ ہوتا ہوں میں پریدی کا دودھ ہوتا ہوں حضرات آپ امانو خانہ پیار رہے ہیں دیکھئے یہ جس سلام کو جس سدودھ کو تو بھی لینے کے بار تھا تمام علماء علماء سرشار ہے مسمہ ہے اور الازم ہے اور آپ سننے کے یہ بہت اپنے سے بیٹے نوپے قرار رہے ہیں لیچی حضرات ہندوستان کے کے وہ مائن آئی فرقی تھی خطیب احمی حضرات ناشرے مسرک عالی حضرات حسنہ علی حضرات بلی حیام ہم سب کے محمد مات خطیب احمی حضرات مولا 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 محمد اسماعی حضرات جمعہ رضائی محضرات سورت سے میں امتعا ہوں گا کہ حضر والد علی حضرات لائے آئیے کہ حسن نساء یہ آج اکی آواز ہو سننا چاہتا ہے کہ آج اکسٹی پھائی کو دیکھنے چاہتا ہے اس انزاز آج کس پال کرے کرے تھے یہ انزاز ہو جائے کہ ہم اور ہم آج آج پالو میہTrans راقی ہی ہے بلکہ دین بنی یا فرقی آداز چاہوں کو nodig ہے انزاز آگ سنس کے پال کرے تھے پورا پورا میں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 یہ رب تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ وہ نعمت ہے کہ بغیر کسی ممالخہ کے اگر کہا جائے تو یہ ہوگا کہ اپنے تو اپنے ہیں اگر امام احمد رزا کی تحریر کو غیر بھی پڑھ لیں اور اس کو پڑھنے کے بعد اگرچہ وہ اپنی زمان سے اعلان نہ کریں لیکن یہ کہ امام احمد رزا کے علم و فضل کو دیکھنے کے بعد کم سے کم اس کا دل تو یہی کہے گا کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رزا مسلم ملک سخن کی شاہی تم کو رزا مسلم جس سمت آگئے ہو سکے بٹھا دیئے ہیں الحمدللہ امام احمد رزا کی وہاں معاملہ یہ نہیں تھا جس طرح رشید احمد گنگوئی سے سوال ہوتا تھا کہ آدھے سفے میں سوال ہو ایک لکیر میں جواب ہو اور فقط بندہ فلا ایسا معاملہ نہیں تھا امام احمد رزا کا معاملہ تو یہ تھا کہ چند سطر کے اندر اگر سوال کر دیا جائے تو اس سوال کا اتنا تحقیقی اور مدلل جواب ہوتا تھا کہ یقین جانے امام احمد رزا دنیا سے پردہ کیے تقریبا سو سال ہو گئے لیکن موجودہ وقت میں اگر کوئی نیا فتنہ اٹھتا ہے تو یقین جانے وہ نیا فتنوں کا جواب بھی امام احمد رزا کی تحریروں میں نظر آتا ہے امام احمد رزا کا وہ علم ہے دوستان محترم آج کا یہ جو پروگرام ہے وہ پیغام تاج شریعہ کے نام سے منصوب ہے آپ نے دیکھا سنا حضور تاج شریعہ وارثِ علومِ عالی حضرت ان کا پیغام کیا ہے ان کا پیغام کیا ہے اور ہم واقعی میں اپنے مرکز سے عملی طور پر کتنے وفادار ہیں میں اپنا محاسبہ کروں آپ اپنا محاسبہ کریں حضور تاج شریعہ نے مجھے یاد آتا ہے کہ ایک مرتبہ فرمایا تھا اپنی بیان کے درمیان کہ ہمارا رشتہ کسی سے نہیں کیا فرمایا ہمارا رشتہ کسی سے نہیں نہ باپ سے نہ ماں سے نہ بھائی سے نہ بہن سے نہ خاندان سے آپ پہلے یہ فرما دیں ہمارا رشتہ کسی سے نہیں ہے پھر آپ کیا فرماتے ہیں ہمارا رشتہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور سے ہمارا رشتہ یہ اصل ہے اب اگر باپ سے محبت کرنی ہے تو دیکھا یہ جائے گا کہ باپ کے دل میں محبت رسول ہے کہ نہیں اگر ماں سے محبت کرنی ہے تو دیکھا یہ جائے گا کہ ماں میں محبت رسول ہے یا نہیں بھائی بہن اور خاندان میں یہی دیکھا جائے گا کیا سمجھ میں آیا حضور تاج شریعہ نے اپنے چاہنے والوں کو اس بات کا پیغام دیا کہ نبی سے جو ہو بیغانہ اسے دل سے جدا کر دیں پدر مادر برادر مال ہو جاں سب ان پر فیدا کر دیں اور دوستو حالات کتنے بھی زیادہ مخالف ہو جائے مخالفت کتنی بھی زیادہ ہو بڑے سے بڑا ہماری مخالفت کے اوپر کھڑا ہو جائے حضور تاج شریعہ نے ہم کو یہ مجاز دیا کہ مخالفت جتنی زیادہ بڑھتی جائے اپنے دل کو بارگاہ مصطفیٰ کی طرف مائی کرنے کی کوشش کرتے رہو مخالفت کتنی بھی زیادہ بڑھتی جائے اپنی لب کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے لگاؤ اور اسی لیے حضور تاج شریعہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اختل لگا یہ لو نبی کریم سے اختل لگا یہ لو نبی کریم سے کیا فکر جو اہل دنیا سارے بدل گئے کیا فکر جو اہل دنیا سارے بدل گئے تو ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ حضور کی محبت میں جائے حضور کی محبت میں دنیا سے جائے لیکن آج حالات یہ ہے اور یہ کوئی زبانی بات نہیں کہتا میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے تعبیدار ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر سنی دیوبندی اختلاف میں اگر سنی وحابی اختلاف میں اگر تھوڑی سی پریشانی آ جائے تو آدمی ہار کر بیٹھ جاتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ فلا یہ کرے گا فلا وہ کرے گا فلا کے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا نہ جانے ہم کم تک معابلہ کریں گے اس بات کو یاد رکھیں کہ محبت کا تعویٰ کرنا یہ تو آسان ہوتا ہے لیکن اپنے آپ کو محبت کی تصویر بنا دینا یہ مشکل ہوتا ہے اور حضور تازو شریعہ کا دامن اگر ہم نے تھاما ہے اگر پیغام تازو شریعہ اگر جلسے کا نام رکھا ہے تو حضور تازو شریعہ نے ہم کو دنیا کے لیے زلیل ہونے کیلئے نہیں کہا مال و طولت کیلئے زلت اٹھانے کیلئے نہیں کہا دنیا میں کسی کی ناموری کیلئے گالی سننے کیلئے نہیں کہا حضور تازو شریعہ اگر ہم کو کہتے ہیں کہ زلت اٹھاؤگے تو کس کے لئے اٹھاؤگے تو حضور تازو شریعہ کہتے ہیں یا رسول اللہ تیرے خاطر زلیل ہونا ہے کیا فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیرے خاطر زلیل ہونا ہے میری عزت میرے وقار سلام ہماری دون جہاں کی عزتیں اگر وابستہ ہے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نامن کرم سے وابستہ ہے اس لئے دوستو ہمارے اوپر لازم یہ ہے کہ ہم مسلک آلہ حضرت کے توابن بنے اور مسلک آلہ حضرت اور فکر رضا کی بنیاد یہ ہے کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا اللہ رسول کی محبت اپنے دل کے اندر پیدا کرنا اور جتنے بھی باطل فرقے ہیں ان تمام فرقوں سے دوری کو اختیار کرنا یہ مسلک آلہ حضرت کی بنیاد ہے آپ دیکھیں کہ دوستو کہ آج کے حالات میں معاملہ یہ ہوتا ہے اور ایک چیز میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ بعض لوگ یا تو تبلیغی جماعت کے عقیدے نہیں سمجھ پاتے یا بعض لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ سمجھنے کے بعد بھی سد دنیوی رشتداریوں کو نبانے کے لیے اتحاد کی بات کرتے ہیں اور یہ جتنا بھی مجمع ہے آپ بھی اپنے دل کے اوپر غور کریں میں خود بھی سوچوں کہ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو دیوبندی وہاہبی سے تعلق نہیں رکھتے ہم میں سے کتنے ایسے دیوبندی کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے یقین جانے اگر آپ نے عمل کر لیا اور تبلیغ جماعت کے مکر و فریف سے بچ گئے اور ان لوگوں کا اگر بائیک آٹ کر دیا تو یقین جانے مسئلک رضا یہ کہتا ہے کہ ایمان کی سلامتی کا سب سے اہم ذریعہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے آپ سوچیں کہ دوستو دنیا میں اگر مال مل جائے دنیا میں اگر مال مل جائے تو اس کی حفاظت کی کتنی فکر ہوتی ہے آج سننی حضرات یہ سوچتے ہیں کہ پروگرام میں نعرہ لگاؤ پروگرام کے بعد دیوبندی کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں گے پھین گے پھر پروگرام آئے گا نعرہ لگائیں گے اس مات کو یاد رکھیں کہ یہ صحیح معنوں میں جس کے دل میں اللہ ورسول کی محبت نقش ہو جائے یہ اس کا طریقہ نہیں ہوتا ہے عاشق کیسے ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤ آج تو الحمد اللہ ہزاروں اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے ہیں ہزاروں اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک بات یاد رکھیں کہ تبلیغی جماعت کے اگر پانچ مسجدیں نہیں اگر پچاس بھی ہونا تو فقیر کا ماننا یہ ہے کہ جو عاشق رسول ہوتا ہے وہ ڈرتا نہیں وہ دبتا نہیں جو عاشق رسول ہوتا ہے اس کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ حضور کی محبت میں اگر مارو تب بھی ثواب ہے اور کھاؤ تب بھی ثواب ہے نہ مارنے میں نخصان نہ کھانے میں نخصان اس لیے کہ اگر مارا تو بھی اللہ رسول کی رضا کے لیے اور گالی یا مار کھایا تو بھی اللہ رسول کی رضا کے لیے اس لیے درنے کی یا دبنے کی ضرورت نہیں ہے آج لوگ یہ کہتے ہیں ہزار سنی ہے اس کے باوجود دس فیصد ایسے لوگوں کو نکال جو مکمل طور پر تبلی کی جماع سے دور ہو یہ مشکل ہوتا ہے حضرت سید مکمل طور پر تبلی کی جماع سے دور ہو یہ مشکل ہوتا ہے اور اس میں بہت سے تو ایسے ہیں کہ جن کی محبت کا قبلہ بن کمرے میں اور ہوتا ہے میدان میں اور ہوتا ہمارے ساتھ ہو اہل سنت میں جماع کی فکر کی بات کریں گے مسلک آلہ حضرت کی نشر و اشعاد کی بات کریں گے اور بن کمرے میں اگر تبلی کی جماعت والا مل جائے تو کہیں کہ ہاں مولانا کو ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا اس بات کو یاد رکھیں یہ دین اسلام دوگلوں کے ذریعے نہیں فیلا ہے یہ سچے عاشقوں کے ذریعے فیلا اسلام یہ جو ہم تک پہنچا آپ دیکھیں حضرت زید بن دسنا رضی اللہ سبق حاصل کریں آج ہزار ہونے کے موجود سوستے ہیں کہ کیسے کریں کیسے نشر و اشعاد کریں تین سو تیرہ نے میدان بغر میں جا کر یہ بتا دیا کہ تین سو تیرہ اگرچہ ہدھیار نہیں ہے تین سو تیرہ اگرچہ سواریہ نہیں ہے اگرچہ مال و دولت نہیں ہے لیکن ان کے دل میں اللہ رسول کی محبت ایسی نقش ہو گئی کہ اللہ کی ذات کے اوپر بروسہ کرتے ہوئے نبی کے ساتھ جب یہ تین سو تیرہ نکلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کے لیے فرشتوں کو نازل فرمایا اللہ تمہارے انہوں نے تو نہیں سوچا کہ چلو ابھی مکہ والوں سے کہہ دے کہ ہم تو تین سو تیرہ ہزار ہوں گے نہ تب مقابلہ کریں گے ابھی ساتھ میں باٹھ کر کھاتے ہیں ابھی ساتھ میں بیٹھتے ہیں ان لوگوں نے ہم کو یہ مجاز دیا کہ کسی کی شربت پھلانے پر اعتماد مت کرو بلکہ یہ کہ اپنی مکمل طاقت لگانے کے بعد اگر اعتماد کیا جائے تو اللہ کی ذات پر بروسہ کیا جائے اگر بروسہ کیا جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بروسہ کیا جائے اور صحابہ کرام نے دوستو اتنی قربان یادی ہم اس کا تصبر نہیں کر سکتے آج تو آدمی اگر چھ مہینے کام کر لیتا ہے اور کچھ کر لیا تو اتنا زیادہ دماغ میں خمار سوار ہو جاتا ہے کہ پوری سنیت کا کام میں نے ہی کیا نشر و اشار جتنی بھی ہوئی وہ میرے ہی ذریعے ہوئے صحابہ اکرام ایسے نہیں تھے کہ چھ مہینہ کام کرنے کے بعد پیڑ جائیں چھ مہینہ تحجب پڑھ لیے اور اس کے بعد سوچیں ہم نے بہت زیادہ عبادت کرنی صحابہ اکرام ایسے نہیں تھے بلکہ صحابہ اکرام کا عشق یہ ایسا قابل تھا کہ انہوں نے سب خوش اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا حضرت زید بن دسنا رضی اللہ تعالی کی حوالے سے آتا ہے کہ ان کو جب مکہ معظمہ میں گرفتار کیا گیا خانہ کعبہ سے آپ کو نکال ہمارے عقا صلی اللہ علی وسلم اس وقت مدینہ منورہ میں تھے حضرت کر کے آپ تشریف لے گئے تھے توجہ سے میری بات سمہات فرمائے تو ابو سفیان جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے انہوں نے حضرت زید من دسنا کو حرم شریف سے باہر نکالا اور تنوار کے نیچے ان کے سر کو کیا اور کرنے یہ بچے بات چیتنا کریں بیٹا آپ لوگ پیسے چلے جائیں ساؤ بات شکمت کیجئے دور دی پاک پڑی جی اللہ سل معدلی جو والکرم والی و صحابی و بارک و صلی صلی سلام علی کے رسول اللہ صلی اللہ رکھ سلم حضرت زید من دسنا سے سوال کیا تھا کہ اے زید یہ ہے کہ تو ان سے محبت کرتا ہے جسے میں دشمن سمجھتا ہوں یعنی ہمارے آقا کے حوالے سے تو جن سے محبت کرتا ہے میں اسے اپنا دشمن جانتا ہوں لیکن ایک بات بتا تجھے مرنا تو ہے ہی لیکن سج سج بتا کہ اتنی پریشانی میں کہ تیرا سر یہ تلوار کے نیچے ہے تجھے قتل ہونا ہی ہے لیکن ذرا اپنے دل کی کیفیت تو بتا کہ اگر تیری جگہ پر امام الانبیاء ہوتے کون ہوتے تیری جگہ پر امام الانبیاء ہوتے اور تو اپنے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ سکون و اجمنان سے ہوتا تو تیرے حضرت زید بن دسنا رضی اللہ تعالی جن کی جان خطرے میں ہے تلوار کے نیچے سر ہے وہ جانتے کہ جان چلی جائے گی وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ مدد کے لیے ایک بھی مسلمان نہیں ہے وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ بظاہر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی یہ مدینہ منورہ میں ہیں آپ نے تو یہ نہیں سوچا کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے جواب کو تبدیل کر دیا جائے دل کے اندر تو محبت ہیں لیکن زبان سے اور کچھ جملہ نکال دیا جائے اور اپنی جان کو بچا لیا جائے حضرت زید بن دستان رضی اللہ تعالی یہ اتنی جواب دیکھیں ایک صحابی رسول کا عشق دیکھیں انہوں نے یہ بتایا کہ جس کے دل میں نبی کا عشق یہ کمال کے ساتھ پیدا ہو جائے بن کمرے میں بھی اس کی محبت کا قبلہ تبدیل نہیں ہوتا ہے میدان میں بھی محبت کا قبلہ تبدیل نہیں ہوتا ہے بلکہ عاشق کا مجاز تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ اللہ رسول کے اوپر سب کچھ قربان کرنے کے لئے تیار ہوتا ہے حضرت زید بن دسنا نے کہا ابو سفیان تو نے بہت بڑی بات کر دی تو یہ بہت دور کی بات کرتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ امام انبیاء کا سر تلوار کے نیچے ہوں اور میں اپنے گھر میں بیوی اور بچوں کے ساتھ سکون کے ساتھ رہتا ہوں تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے تو عزید حضرت زید فرماتے ہیں کہ یہ تو تُو نے بہت دور کی بات کی قسم خدا کی یہ تو گردن کی تو بات کرتا ہے تلوار کے نیچے امام الانبیاء کے سر ہونے کی بات کرتا ہے ارے میرا عشق تو یہ ہے کہ اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس باؤں میں اگر کانٹا بھی چھو جائے اور میں اپنے گھر میں سکون سے بیٹھا رہوں میں ایسا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا ہوں اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ صحابہ اکرام یہ امام الانبیاء سے ٹوٹ کر محبت کرنے وادے تھے اب ہمارا تبلیغی جماعت سے ہمارا دیوبندی جماعت سے اختلاف کیا ہے ہماری دشمنی کیا ہے کیا کبھی اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا کہ اشرف علی تھاروی نے میرے ملکت کے اوپر قبضہ کر لیا کیا اعلیٰ حضرت نے یا علماء اہل سلط نے کبھی یہ کہا کہ تبلیغی جماعت والوں نے ہمارے مال کے اوپر قبضہ کر لیا کسی نے ایسا نہیں کہا لیکن یہ کہ ہمارا اختلاف کیوں ہے ہمارا اختلاف اس لیے ہے کہ دیوبندی جماعت کے مللہ چاہے اشرف رید تھانوی ہو چاہے رشید گنگو ہی ہو چاہے خلیل امید بھی ہو چاہے قاسب نامود بھی ہو ان لوگوں نے نبی اکرم کی شان میں توہین کی اور یقین جانے جو بھی امام الانبیاء کی شان میں گستاخی کرنے والا ہو وہ ہزار کلمہ پڑھتا رہے وہ کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتا ہے وہ پوری زندگی بظاہر سجدے کے اندر اپنے سر کو رکھے یقین جانے وہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے اور آج کے وقت میں تمہیں ایک ویڈیو مت کرو بھائی ہائی عجیب حال ویڈیو مت کرو تصویر نکال دور دی پاک پڑی اللہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک بات کرتا ہوں دیکھو دوست الحمد اللہ اہل سنت و جماعت کے علماء کھل کر اس تیز پر تبلیہ کی جماعت کرتے ہیں کے نہیں کرتے ہیں کرتے ہیں نا میں آیا یہاں پر میں نے رکھ کیا لیکن یہ کہ تبلیہ کی جماعت والے کھل کر ہمارا رد نہیں کر پاتے اس کی وجہ کیا آخر اس کی وجہ اور سبب کیا وہ اگر کرتے ہیں تو مدرسے کے نام پر بچوں کو جماعت کرتے ہیں وہ اگر کرتے ہیں تو نماز کا نام لے کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں وہ اگر کرتے ہیں تو غریب کو مکان کی لالس دے کر اس کو بھسانے کی کوشش کرتے ہیں بھوکا ہے کھانا دے کر بھسانے کی کوشش کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں یہ اہل حق کا شیوہ نہیں ہے پوری تبلیغی جماعت سنے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر واقعی میں تبلیغی جماعت والے حق پر ہیں تو اشرف علی تھانوی کی کتاب پڑھ کر تو سنا دے امام احمد رضا کی کتاب پڑھ کر ہم سنا دے رشین احمد جنگوہی کی کتاب پڑھ کر سنا دے مفتی آزم کی کتاب پڑھ کر ہم سنا دے حضور تادو شریعہ کی تحریر پڑھ کر ہم سنا دے یقین جان لو کہ کتاب کا مقابلہ کتاب کے ذریعہ کر کر تو یہ تبلی جماعت والے بھی جانتے ہیں کہ جب اشرف علی اتنا بڑا خطار ہے اتنا بڑا مجرم ہے کہ اگر حبز ایمان کو پڑھ کر سنا دیا جو ایمان کا جنازہ نکال نے والی ہے اور جب یہ عمارت آئے گی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ 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 معذ اللہ یہ جانوروں اور پاگلوں کے برابر ہے تو یقین سے وہ جانتے ہیں کہ آج بھی تبلیغی جماعت میں ہزار چاہل ایسے ہیں کہ یہ عمارت کو سننے کے بعد اس کے سر پر جھوٹا مارنے کیلئے تیار ہو جائے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آلہ حضرت کا نام اتنی کسرت سے لیا اشرف علی کو پردے میں کیوں رکھا جاتا ہے کیا وہ عورتوں کی جماعت سے تعلق رکھتا ہے کہ پردے میں رکھنے کی کوشش کرتے ہو رشید کو پردے میں کیوں رکھا جاتا ہے اگر واقعی میں تمہارے یہ اتنے بڑے ہی تھے تو پردے میں مت رکھو ان کے گونگٹ کو اٹھاؤ اور اٹھانے کے بعد ان کے چہرے کو دکھاؤ اور ان کے چہروں نے ان کی سبانوں نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ کی گستاخی کی ہے اس کو پڑھ کر سناؤ تو یقین جانے آج بھی ہم یہ جانتے ہیں کہ تبلی کی جماعت کے جاہیوں میں سے ہزار و یہ اہل سنت و جماعت میں داخل ہو جائیں گے اس لیے دوستو میں یہ فکر دینا چاہتا ہوں میں چھرانے کی نہیں کہتا جو دیوبندی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں لیکن ان کے عقینے کو نہیں جانتے ہیں ان کے نظریے کو نہیں جانتے ہیں وہ میری بات کو سنیں اگر ثبوت چاہیے تو ثبوت دینے کی ذمہ داری یہ ہماری اگر عمارت کا ثبوت چاہیے اور ہمارا دعویٰ جو ہے الحمدللہ یہ سرکار علی حضرت کا صدقہ ہے ہمارا کچھ نہیں یہ سرکار علی کچھ ہوتا ہے اس کے بعد بھی بعض مرتبہ بن کمرے میں سرکار علی حضرت سے بغض کا اظہار کرتے ہیں محسینوں کا احسان ماننا چاہیے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آج کے وقت میں کوئی کتنا بھی بڑا علامہ ہو علم کے معاملے میں اگر کسی کا صدقہ کھاتا ہے تو وہ امام احمد رضا کا صدقہ کھاتا ہے علم کے معاملے میں ورنہ امام احمد رضا کی تحریر کو ہٹاؤ نہ تو پتا چھتے جائے کون کتنا بڑا علامہ ہے کون کتنا بڑا مفتی ہے اس لئے الحمدللہ ہم تو امام احمد رضا کا صدقہ کھاتے ہیں تو میں یہ جائے ان کی برائی کرنے سے فائدہ کیا رد کرنے سے فائدہ کیا بہت سے لوگ کہتے ہیں نبائی کہ سنی علماء یہ رد ہی کرتے ہیں رد سے فائدہ کیا تو آپ مجھے ایک بات کا جواب دیں کہ آپ کے محلے میں اگر کوئی رہنے کے لئے آئے کون آئے آپ کے محلے رہنا اس لیے کہ یہ ایسا آدمی ہے کہ اس سے تعلق اگر بناو گے تو آگے چل کر تمہاری ماں بہن کی عزت پر حملہ کر سکتا ہے بے شمار مرتبہ ثابت ہو جھتا ہے تو آپ مجھے بتائیں آپ نے یہ جو بتا دیا وہ اچھا کیا کیا اچھا کیا اگر آپ کسی کو یہ کہہ دے نئے آدمی کو کہ اپنے مال کو بچا کے رکھ لاؤ اس گاؤں میں فلا ایسا ہے کہ کبھی تیرے مال کو لوٹ سکتا ہے کبھی بھی ایسا ہو سکتا ہے تو آپ نے اگر واقعی محسن کہا تو یہ اچھا کیا یا برا کیا اچھا کیا اب چھو لو یہ کہتے ہیں کہ کسی کی برائی ہم کیوں کریں کسی کا رد ہم کیوں کریں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب دنیا کی بار تیری کھوپڑی میں اتنی آسانی سے آتی ہے اور تو یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کے عیب کو ظاہر کرنے کے پیچھے مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کا مال محفوظ ہو جائے ایک مسلمان کی عزت بچ جائے تو برائی کرنے والا یہ اچھا کرتا ہے تو جب تیرے مال کو بچانے کے لئے اگر کسی کی برائی کی جائے تو اس نے اچھا کیا تو علماء اہل سنت اگر تبلی کی جماعت کا رد کرتے ہیں تو رد کرتے ہیں تیرے ایمان کو بچانے کے لئے تیرے عقیدے کو بچانے کے لئے تو یقین جار دنیا کے مال کو بچانے کے لئے جو رد کرنے والا اچھا ہوتا ہے اس سے کروڑ و گھنا زیادہ اچھا وہ ہوتا ہے جس کا رد تیرے ایمان کو بچا لیں جس کا رد میرے عقیدے کو بچا لیں اور دوست کو رد کرنے سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے آپ کو ایک حدیث مبارکہ میں سلاتا ہوں کہ رد کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے حضرت نابخہ جعالی رضی اللہ تبارک والتالہ یہ بارگاہ رسول کے شاعر ہیں حضرت نابخہ جعالی آپ کا کام یہ تھا کہ جب بھی کوئی اللہ رسول عزوجل وصل اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تو اس کے رد میں اور ہجوں میں اشعال لکھتے تھے اور اشعال لکھنے کے بعد حضور کے سامنے اس کو پڑھتے تھے اگر اللہ رسول کے خطار کا رد کرنا یہ برا ہوتا تو ہمارے آقا تو دنیا سے برائی کو ختم کرنے کے لئے تشریف لائے ہمارے آقا دنیا سے برائی کو ختم کرنے کے لئے تشریف لائے ارے آپ کا معاملہ تو یہ کہ ایک صحابی رسول اگر بڑی موچ لے کر چلے جاتے ہیں ہمارے آقا نے فورا فرمایا اسے چھوٹی کرو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ گھر جا کے کروں گا ہمارے آقا نے مسواق اور چھوڑی یہ عطا فرمائی اور فرمایا کہ ابھی ہی رکھو اس کو چھوٹی کرو یعنی ہمارے آقا یہ کے سامنے اگر کوئی بھی غلط کام ہوتا ہمارے آقا اسے ضرور رکھتے لیکن نابغہ جاہدی کو کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ اے نابغہ جاہدی اللہ اللہ کر اللہ کے گستاک کا رد کی کیا ضرورت آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ نبی نبی بولتا رہے میرے غدار کے رد کی کیا ضرورت ہمارے آقا نے یہ نہیں فرمایا بلکہ ایک مرتبہ حضرت نابغہ جاہدی سے اتنے زیادہ راضی ہوئے کہ آپ نے فرمایا اے نابغہ جاہدی اللہ تیرے موہ کی مہر نہ توڑے کیا فرمایا اللہ تیرے موہ کی مہر نہ توڑے یعنی تیرے موہ کے دانس سلامت رہے راویان حدیث کہتے ہیں کہ حضرت نابغہ جاہدی کی عمر تقریبا سو سال کی ہو گئی لیکن نابغہ جاہدی کے دانس سو سال کی عمر میں سفید اولے کی طرح چمکتے ہوئے رضا آتے تھے اور سب دانس سلامت تھے اور سو سال کی عمر میں بھی اگر کوئی دانس شہید ہو جائے اگر گر جائے تو آپ مجھے بتائیں ستر سال کا بڑھا اگر دانس گر جائے تو نئے دانس کا انتظار کرتا ہے کہ چاکو بناتا ہے چاکو ہی بناتا ہے نا لیکن نابغہ جاہدی کا اگر کوئی دانس تقریبا سو سال کی عمر میں شہید ہو جائے تو راویان حدیث کہتے ہیں کہ یہ غداروں کے رد کرنے کی برکتے تھیں کہ اس کی جگہ پر نیا دانت نکل آتا تھا یہاں سمجھ میں آیا اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ جو مسلمان ہوتا ہے جو عاشق رسول ہوتا ہے وہ اگر کسی کی تعریف کرتا ہے تو تعریف کرنے کے پیچھے مقصد بھی اللہ رسول کی رضا ہے اور اگر کسی کا رد کرتا ہے تو رد کرنے کے پیچھے بھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ رسول ہم سے راضی ہو جائے اللہ رسول ہم سے راضی ہو جائے اس لیے دوست و یار رکھیں کہ تبلی کی جماعت سے ہمارا جو اختلاب ہے وہ اختلاب کی وجہ ان کے ملاؤں کی کفریہ عبارت میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک بات بتاؤں کہ دیکھئے اشرفری تھانوی نے ایک عبارت لکھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس لیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو جانوروں اور پاگلوں سے تشبیح دی معظلہ اور یہ کہا کہ ایسا علم تو ہر سبی وہ مجنوع بلکہ جمع بہا ان کو حاصل ہے یعنی بچہ پاگل جانور معظلہ ان کو حاصل ہے آپ اگر کوئی تبلیغ جماعت کے مولوی کو یہ کہے ہیں کہ اشرف علی تھانوی کے آن یہ تو انلو کی طرح ہے اگر کوئی یہ کہے کہ اشرف علی تھانوی کا پیٹ یہ بینز کی طرح تھا تو اس کو برا لگے گا کہ نہیں لگے گا تو ان کے ملا کو اگر کہیں تو اس کو برا لگتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتنی بڑی گستاخی کی اور اس کے بعد بھی دیوبندی جماعت والا یہ کہتا ہے کہ سننی ہم کو کافر کہتے ہیں سننی ہم کو کافر کہتے ہیں کہ کیا جو ایسی گستاخی کرنے والا ہے اس کو مومن کہا جائے گا یقین جانے اسے کافر کہا جائے گا ایک مثال میں آپ کو دوں کہ اگر آپ کے باپ کو کوئی جاہل کہے کیا کہیں آپ کے باپ کو اگر کوئی جاہل کہے تو اگرچہ میرا باپ جاہل ہو وہ جاہل ہونے کے بعد بھی اگر میرے باپ کو کوئی جاہل کہتا ہے تو مجھے تکلیب ہوتی ہے مجھے پریشانی ہوتی ہے اور دوسرا آدمی کھڑے ہو کر یہ کہے ماذا اللہ کہ تیرا باپ یہ جانور کی طرح جائی ہے تو گستاخی دونوں نے کی لیکن بڑا گستاخ کون ہے جانور کی طرح جائی کہنے والا نا اب اگر تبلیگی جماعت والا یہ کہتا ہے کہ اشرف علی تھانوی کو کافر کیوں کہا جاتا ہے تو ہم یہ کہتے کہ قرآن تا مطالعہ کرلیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے کہ جب ایک صحابی رسول نے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا تھا یا رسول اللہ میری اونٹنی کم ہو گئی ہمارے آنبا نے فرمایا فلا جنگل میں فلا وادی میں چلے جاؤ تمہاری اونٹنی مل جائے گی بعض منافقوں نے سنا بعض منافقوں نے منافق کسے کہتے ہیں جو دوگلے ہوتے ہیں جس کو شاتِ آئرہ کہا گیا میں نے نہیں کہا میں نے نہیں کہا حدیث میں جملہ ہے شاتِ آئرہ ہے یعنی ایسی بکری جو کبھی اس بکرے کے پاس چلی جائے کبھی اس بکرے کے پاس چلی جائے یہ میں نے نہیں یہ حدیث کے اندر جملے ہیں کہاں پر چلی جائے کچھ پتا نہ ہو شاتِ آئرہ یہ منافقی علامت قرار دیا گیا کہ وہ ہر کسی کو رازی رکھنے کی کوشش کرتا ہے ہر کسی کو رازی رکھنے کی کوشش کرتا ہے زبان کے اوپر کلمہ ہے دل کے اندر بخصے مصطفیٰ ہے تو بعض منافقوں نے امام الانبیاء کے علم کے اوپر تانہ دیا اور تانہ دیتے ہوئے یہ کہا کہ یہ وہ محمد ہے جو غیب کی خبریں بتانے لگے جب حضور کے علم کے اوپر تانہ دیا تو رب تبارک و تانہ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا قل اے محبوبہ فرما دیجئے کہ اب اللہ ہی اللہ کے ساتھ وہ آیا کہ ہی اس کے آیتوں کے ساتھ وہ رسول ہی اس کے رسول کے ساتھ کن تم تستہ زیون تھتھا اور مزاد کرتے ہو جب ان کو بلایا گیا کہ کیا تم نے میرے علم کے اوپر اعتراض کیا میرے علم غیب کے اوپر اعتراض کیا تو وہ منافق کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم تو آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں بعض نوجوان نے نوخیز لڑکوں نے ٹائم پاس کرنے کے لیے ایسا کہہ دیا ہوگا ان کے دل کے اندر ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا لیکن رب کا فتوہ دیکھیں رب فرماتا ہے لا تعتدیرو اے محبوب ان کے عذر کو قبول نہ کیا جائے گا ان کے بہانے کو قبول نہ کیا جائے گا اد کفرتم بعد ایمانکم تحقیق کے انہوں نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ قرآن نے فتوہ دے دیا کہ جو حضور کے علم کے اوپر اعتراض کرتا ہے یقین جانے بظاہر یہ حضور کے علم کے اوپر اعتراض ہے اور حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی کی قندرت کا انتار ہے اس لیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے آقا کو علم اگر کسی نے اطاف فرمایا ہے تو اللہ نے اطاف فرمایا جب رب تبارک و تعالی یہ فرماتے وَمَا هُوَ عَلَى الْحَيْبِ بِدْعُنِينَ یعنی وہ محبوب ہیں جو غیب کو بتانے میں بخیل نہیں ہے تو رب تبارک و تعالی اعلان فرماتے تو رب کی قدرت کو ماننا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کو مانا جائے اور دوستو جب حضور کے علم کے اوپر اعتراض کرنے سے قرآن نے یہ کہہ دیا کہ یہ اعتراض کرنے والے کافر ہیں اسلام سے نکل چکے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ ایک طرف اس دور کے منافقوں کا یہ اعتراض دیکھیں اور ایک طرف اشرف علی تھانوی کی اس عبارت کو دیکھیں تو یقین جانے اس نے تو حضور کے علم کا انکار کیا تھا تو یقیناً وہ غدار اور گستاخ رسول تھا لیکن یہ کہ اشرف علی نے جب حضور کے علم کو جانوروں اور پاگروں کے برابر کہا تو اس سے بڑا اگر کوئی گستاخ ہے تو وہ اشرف علی تھانوی ہے اس سے بڑا اگر کوئی غدار ہے تو وہ اشرف علی تھانوی ہے اس نے کیا سمجھ میں آیا اس نے یہ سمجھ میں آیا کہ ہر مسلمان پر لازم یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے بچیں اپنے آپ کو بچائیں آج دوستو حالات ایسے ہیں کہ لوگ ان سے تعلق رکھتے ہیں یہ تمام چیزوں کو جاننے کے بعد بھی ایسے لوگوں کی صحبت کو اختیار کیا جاتا ہے دیکھئے میں چند باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ صحبت کو اختیار کرنے میں نقصان کیا ہے آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا ہم تو اتنے بڑے سنی ہیں کہ اگر دیوبندی جماعت کو ہم نے غلط مان لیا دیوبندی جماعت سے ہم دوری اختیار دیوبندی جماعت کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کی نمازیں جنازہ نہیں پڑھتے ہیں ہم گمراہ نہیں ہو سکتے ہم تو بہت پکے سنی ہیں تو یاد رکھیں کہ تعلق رکھنے سے ہی پتا چلتا ہے کہ تم کتنے پکے سنی ہیں اگر واقعی میں متسلیب سنی ہوتے تو اس بات کو یاد رکھیں تسلق کیا ہے ہمارے آقا نے فرمایا جو اللہ کے لیے کسی سے محبت کریں اللہ کے لیے کسی سے دشمنی کریں اللہ کے لیے کسی کو دیں اور اللہ کے لیے کسی کو دینے سے اپنے ہاتھ کو روک لیں تو ہمارے آقا فرماتے ہیں وہی مومن کامل ہوتا ہے وہی مومن کامل ہوتا ہے اب آپ اگر تبلی کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں تو بات کی باتیں بات میں کرنا آپ دوستو دیکھیں کہ ایک دنیا کا ڈاکٹر اور دنیا کا طبیب اگر یہ کہہ دیں کہ فلا چیز کھانا بن کر دیں ونہ تیری جان کے لیے خطرہ ہے تو ہم کھانا چھوڑ دیتے ہیں کے لیے ارے بلی کھانا چھوڑ دیتے ہیں نا یہاں تک کہ اگر چاول کے پرہیز کے لیے کہہ دیا جائے تو وہ آدمی جس کو چاول کھائے وغیر چین نہیں پڑتا ہے لیکن ڈاکٹر نے کہہ دیا اب چاول کھایا تو تیری جان یہ خطرے میں ہے تو کبھی بھی دنیا سے جا سکتا ہے تو چاول کی محبت کو وہ دل سے نکالتا ہے اور اپنے جان کی حفاظت کی کوشش کرتا ہے جب ایک دنیا کے ڈاکٹر کے اوپر آپ کو اعتماد اتنا زیادہ ہے آپ کو یقین اتنا زیادہ ہے تو میں صرف آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر تبلیغی جماعت کی صحبت کو اختیار کرتے ہیں تو کیا کبھی ہمارے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام میں اگر ان کے قریب جاؤں گا تو میری یہ خطرہ کے فائدہ ہے میرے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے یا برماد ہونے کا ذریعہ ہے یقین جانے اگر حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے تو ہمارے آقا نے چودہ سو سال پہلے یہ فرما دیا اییاکم و اییاہم لا یقلونکم ولا یفتنونکم کہ تم ان سے دور رہو ان کو اپنوں سے دور رکھو کہیں وہ تم کو گمراہ نہ کر دیں کہیں وہ تم کو فتنے میں نہ دال دیں جب ہمارے آقا نے فرما دیا کہ ان کے قریب جانا یہ گمراہیت کا ذریعہ ہے ان کے قریب جانا یہ فتنے کا ذریعہ ہے تو یقین جانے مومنِ کامی وہ ہوتا ہے کہ اپنی عقل پر اعتماد نہیں کرتا ہے اپنی فکر پر اعتماد نہیں کرتا ہے بلکہ اپنی عقل کو قدمِ مصطفیٰ پر قربان کر دیتا ہے اور قدمِ مصطفیٰ پر جو قربان کر دیتا ہے تو یقیناً وہ تبلیغی جماعت کی صحفت کو اختیار نہیں کرتا دوستو عملی طور پر ہم دیکھیں کہ دنیا کے ایک ڈاکٹر کی بات ہم نے مان لی لیکن نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی عبازت کا جو نسخہ تھا فرمایا ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اس نسخے کے اوپر عمل ہمارا نہیں پایا جاتا اس لیے مومنِ کامل اگر بننا ہے تو ان لوگوں کی صحبت سے بچیں ان لوگوں سے اپنے تعلقات کو ختم کریں اور سب سے بڑا خطر آئیے آپ کو ایک مثال دوں میری بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے نبی کتنے لوگوں پا رہی ہیں آ رہی ہے نبی آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی دیو ونڈی و حابی سے اپنے تعلقات ختم کیسے کرے گا میرا باپ ہے بھائی ہے یہ ہے وہ ہے آپ مجھے بتائیں کیا دنیا کے لیے باپ کے ساتھ تعلق خراب نہیں کرتے ہیں ہاں کچھ بھی اگر ہو جائے تو جہاں پر تعلق جوڑ کے رکھنا چاہے باپ اگر سننی ہے تو باپ کی طرف سے اگر زیادتی ہے تو بیٹے کو حق نہیں ہے کہ باپ کے اوپر ظلم کرے تعلق کو جوڑ کے رکھنا چاہیے دنیا کے لیے کتنے لوگ تعلقات خراب کرتے ہیں کتنے دشمنیات کرتے ہیں کتنے لوگوں کے ساتھ بگان کرتے ہیں وہاں پر اخلاق وغیرہ کا درس نظر نہیں آتا اور جب بھی یہ کہے کہ دیوبندی سے تعلقات توڑو تو بولے کہ ایسے اخلاق رکھنی تھی تو یہ اخلاق تجھے دنیا کے معاملے میں سمجھ میں نہیں آتے ہیں اور اس چیز کو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اگر سب سے بہتر اخلاق کسی کو عطا فرمائے تو وہ ہمارے آقا کو عطا فرمائے سب سے بہتر اخلاق ہمارے آقا یہ معلم کائنات ہیں معلم کائنات ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانِ ایمان ہے یہ شانِ ایمان ہے آقاِ کریم سے محبت کرنا یہ ایمان کی سلامتی کا ذریعہ ہے اور جب ہمارے آقا نے فرما دیا کہ من وقر صاحبہ بدعا فقد آنا علیہ دمی اسلام کہ جو کسی بل مذہب کی تعظیم کرتا ہے گویا کہ وہ اسلام کو برباد کرنے میں مدد کرتا ہے تو اس سے کیا سمجھ میں آیا دنیا والا کچھ بھی کہیں بارگاہِ مصطفیٰ میں اچھے اخلاق کسے کہا جاتا ہے عاشق سے محبت کرنا یہ اچھے اخلاق ہے غدار سے نفرت کرنا یہ اچھے اخلاق ہے عاشق سے محبت کرنا یہ نجات کا ذریعہ ہے غدار سے نفرت کرنا یہ نجات کا ذریعہ ہے اور دوستو جن لوگوں کا معاملہ ہے کہ سمجھ نہیں پاتے ان کو ایک مثال کے ذریعے جو اکثر میں دیا کرتا ہوں اس مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں میری آپ سے پہلی بار ملاقات ہے محبت کرتے ہیں نا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں لیکن اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ایک انگلی کاٹ کر مجھے دے دو آپ سے اگر یہ کہوں کہ ایک انگلی کاٹ کر مجھے دے دو آپ دیں گے حقیقت بولیے میں سمجھانا چاہتا ہوں نہیں دیں گے نا کیوں نہیں دیں گے آپ یہ کہیں گے کہ حضرت آپ سے محبت تو کرتا ہوں لیکن آپ سے زیادہ اپنی انگلی سے محبت کرتا ہوں یہ انگلیوں کی سلامت رہنا میری شان ہے اس کو کاٹ دینا یہ عیب ہے تو اس سے کیا سمجھ میں آیا ہے آدمی اپنے جسم سے بہت محبت کرتا ہے تو ایک آدمی کو اگر یہ کہیں کہ انگلی کو کاٹ کر دیتے لیکن دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا ایک انگلی کو کاٹ کر دیتے لیکن یہ کہ وہ اپنی انگلی کو عربان کرنے تیار نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا وہ اپنی انگلی سے محبت کرتا ہے یہاں تک کہ پچاس لاکھ کوئی دینے کے لیے تیار ہو تب بھی وہ دینے کے لیے تیار نہ ہوگا لیکن اللہ نہ کریں سجبات نہ کریں اگر اس انگلی کے اندر خرابی پیدا ہو کیا پیدا ہو اس انگلی کے اندر اگر خرابی پیدا ہو تو ڈاکٹر اگر یہ کہہ دیں کہ اس انگلی کو کاٹنا پڑے گا اگر نہیں کاٹے گا تو اس کی سنہ یہ آہستہ آہستہ آگے پڑھے گی اور چند مہینوں میں تمہاری جان کے لیے خطرہ بن جائے گی چند مہینوں میں تمہاری جان کے لیے خطرہ بن جائے گی آپ مجھے بتائیں کہ پہلے آپ کو پیسے دے کر آپ تو یہ کہا گیا تھا پیسے لو اور انگلی دو لیکن پیسے لے کر بھی آپ انگلی دینے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اگر انگلی میں خرابی پیدا ہو جائے تو کیا آپ فری میں ڈاکٹر آپریشن کرے گا کیا فری میں کاٹے گا پیسے لے گا اور اس کے بعد انگلی کو بھی جسم سے جدا کرے گا اگر آپ سے کوئی سوال کریں کہہ رہے پانس سال پہلے دے دیا ہوتا پچاس لاکھ کا مالک بن جاتا پانس سال پہلے اگر دے دیا ہوتا تو اتنے مال کا مالک بن جاتا پانس سال پہلے پیسے لے کر قربان نہ کیا اور پانس سال کے بعد پچاس ہزار خرج کر کے انگلی کو گٹھواتا ہے آخر وجہ کیا ہے آخر فرق کیا ہے کیا پہلے سے انگلی سے محبت کرتا تھا آج محبت انگلی سے نہیں ہے تو یہ انگلی کو کٹھوانے والے کا جواب یہ ہوگا کہ میں انگلی سے محبت تو کرتا ہوں لیکن انگلی سے زیادہ اپنی جان سے محبت کرتا ہوں یہ انگلی جب تک میرے لیے عزت کا ذریعہ تھی میرے لیے جسم کی خوبصورتی کا ذریعہ تھی میں نے اس انگلی کی حفاظت کی لیکن یہ انگلی جب میری جان کے لیے خطرہ بن گئی تو انگلی سے زیادہ میں اپنی جان سے محبت کرتا ہوں اگر انگلی کو کٹھوا دوں گا تو کم سے کم جان تو بچ جائے گی کم سے کم جان تو محفوظ ہو جائے گی تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح ایک انگلی کو اگر خرابی پیدا ہونے کی بنیاد پر اگر جسم سے جدا کر دیا جائے تو وہ جان کی حفاظت کا ذریعہ ہوتی ہے اسی طرح اگر کوئی رشتدار غدار رسول ہو جاتا ہے تو غدار کو اپنے سے جدا کر دینا یہ ایمان کی سلامتی کا ذریعہ ہوتا ہے یہ ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہوتا ہے اس لیے دوستو اپنے تعلقات سننی سے رکھیں تبلیگی جماعت سے اپنے تعلقات نہ رکھیں بلکہ سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ یہ ہے کہ دوستو جان کو جانی ہی ہے کوئی دنیا میں ہمیشہ کیلئے نہیں آیا ہے ہم کو بھی جانا ہے نا جان جانا یہ آخرت کی بربادی کا ذریعہ نہیں ہے جان جانا یہ آخرت کی بربادی کا ذریعہ نہیں ہے ایمان کا نکل جانا یہ آخرت کی بربادی کا ذریعہ ہے ایمان کا نکل جانا اور علامہ جرالبین سویسی رحمت اللہ تعالی نے ایک مقام پر یہاں تک تحریر فرمایا ہے یعنی بدمذہبوں کی صحبت یہ کتنا نقصان کرتے ہیں حضرت علمہ جلالدی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ ایک شخص کے انتقال کا وقت قریب ہوا اور جب اس کا وقت قریب ہوا لوگ اس کو کلمہ تیبہ کی تلقین کے لئے گئے ہم پرہا کہیں نا جیسے سکرانک میں کوئی ہے اس کے بعد بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھا جاتا ہے تاکہ اس کو کلمہ یاد رہیں اور کلمہ کے ساتھ دنیا سے جائے آخرت بر جائے تو اس کے پاس کلمہ کی تلقین کے لئے گئے تو وہ اپنی زمان سے یہ کہتا ہے اپنی زمان سے کہا کہتا ہے اپنی زمان سے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ دو شخص کھڑے ہیں جو مجھے کلمہ نہیں پڑھنے دیتے یہ دو شخص کھڑے ہیں جو مجھے کلمہ نہیں پڑھنے دیتے اب آپ سوچیں کہ وہ اپنی زمان سے بولتا رہا ہے لیکن کلمہ اے قیمہ جاری نہیں ہوتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے دو شخص کھڑے ہیں جو مجھے کلمہ نہیں پڑھنے دیتے اور یہ کہتے ہیں کہ تو صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی گستاد کی صحبت میں بیٹھا کرتا تھا اور تو اب یہ چاہتا ہے کہ دنیا سے کلمہ کے ساتھ جائے ہم تجھے کلمہ نہیں پڑھنے دیں گے یعنی وہ جو مرنے والا ہے وہ شیعہ لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا وہ رابزی لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا تو آپ مجھے بتائیں کہ صدیق اکبر فاروق اعظم یہ ہمارے آقا ہیں یہ ہمارے سردار ہیں لیکن ہمارے آقا کے وہ غلام ہیں ہمارے آقا کے سچے غلام ہیں سچے نائب ہیں تو آپ سوچیں کہ جب حضور کے سچے آشکوں اور سچے غلاموں کے غدار کی صحبت میں اگر بیٹھنا یہ ایمان کے لیے خطرہ ہے یہ ایمان جانے کا خطرہ ہے تو جو تبلیغی جماعت کی صحبت میں بیٹھیں جنہوں نے حضور کے علم کو پاگلوں کے برابر کہا جنہوں نے حضور کے علم کا انکار کیا جنہوں نے حضور کے خیال کو نانا نماز میں گھدے اور بیل کے خیال کو نانے سے زیادہ بتر کہا جنہوں نے حضور کو پیٹ کی پیچھے کی خبر سے میں خبر کہا تو یقین جانے ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا یہ ایمان کی بربادی کا ذریعہ ہے اس لیے دوستو مسئلہ کے آلہ حضرت یہ ہے فکرِ رضا یہ ہے کہ تبلیغی جماعت کی صحبت سے اپنے آپ کو بچائیں بچائیں گے نا لیوبندی کی صحبت سے اپنے آپ کو بچائیں گے نا اور یاد رکھیں کہ غلطارِ رسول سے نہ تو ہماری شادی ہو سکتی ہے نہ ان کا زبیہ کھا سکتے ہیں بعض لوگ تو جو پکا سڑا ہوا دیوبندی ہوتا ہے نا اس کے وہاں لڑکی کی شادی کرتے ہیں اور کارڈ پر لکھتے ہیں ان نکاہوں میں سنتی اس بات کو یاد رکھیں یہ زنا ہوتا ہے اور تمہارے کہنے سے یہ نکاہ نہیں ہوتا ہے گستاخِ رسول جو ہوتا ہے اس کے ساتھ اگر شادی کرو گے تو یہ زنا ہے یہ حرام کاری ہے اولاد پیدا ہوگی اسے حرامی ہی کہا جائے گا اس لیے کہ ان لوگوں کے ساتھ ہمارا کبھی نکاہ ہوئی نہیں سکتا ہے بلکہ سننی کا نکاہ سننی سے ہوتا ہے ہم عاشق ہیں عاشقوں کا نکاہ یہ عاشق سے ہوتا ہے لہٰذا اپنی نسل کو بھی ان لوگوں کی صحبت سے ان لوگوں کے تعلقات سے بچائیں اور یاد رکھیں عقیدے میں تسلق کا پیدا ہو جانا یہ عیب نہیں ہے بلکہ حضرت آل رسول مارے حریر رحمت اللہ تعالی آپ نے یہ تحریر فرمایا کہ عقیدہ اہل سنت و جماعت میں ہمارا تسلق اتنا زیادہ ہونا چاہیے کہ آپ فرماتے ہیں کہ تجھے اگر کوئی بندبذب دیکھیں اگر دیوبندی وہابی دیکھیں تو دیکھ کر اس کے دل میں بیچینی پیدا ہو جائے دیکھ کر اس کے دل میں تیری دشمنی پیدا ہو جائے آپ فرماتے ہیں تجھے دیکھنے کے بعد غطار اور پرمزق جتنا زیادہ بیچین ہوگا اللہ تبارک و تعالی تیرے ایمان کو اتنا ہی زیادہ کمال عطا فرمائے اس لیے یہ کوئی عیب نہیں ہے اس لیے آپ جماعت رضا مصطفیٰ سے جڑیں آپ مسلکِ آلہ حضرت کا کام کریں اور بنیادی طور پر اپنے آپ کو دیوبندی وہابی کی صحبت سے دور رکھیں میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا رکھیں گے نا ایک مرتبہ دور لے پاک بلجی اللہمہ صلی علیہ سجیدنا اولارا محمد پاعدل جید والکرم وآلہی الکرام وآصحابہ العظام ومنہ کریم وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ دوستو سرکارِ آلہ حضرت کا نام لینے کا مقصد بھی یہ ہے کہ آپ کی تعلیمات کو عام کیا جائے اور آپ کی تعلیمات کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ اللہ ورسول کی بارگاہ سے قریب ہو جائے ہمارا ایمان بجھ جائے اور حضورِ تازشریہ یہ عقیدے کا تسلب ہو چاہے عمل کی بات ہو حضورِ تازشریہ کا معاملہ یہ ہے کہ یقیناً علومِ آلہ حضرت کے سچے وارث ہیں بلکہ صرف علومِ آلہ حضرت کے نہیں بلکہ امام احباد رضا کے تقویے کے بھی سچے وارث ہیں آج ہم حضورِ تازشریہ سے محبت کرتے ہیں تو آپ نے تو بھی دیکھا حضورِ تازشریہ کی کرامت میں نہیں کہوں گا میں آپ کو صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ حضورِ تازشریہ کی حقانیت کی ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ ہزاروں مخالف ہونے کے باوجود بھی حضورِ تازشریہ کا چراغ آج بھی روشن اور حضورِ تازشریہ کا معاملہ یہ کہ ہم میں تقریباً ایک گھنٹے سے بولنا ہوں میں تقریباً ایک گھنٹے سے بولنا ہوں کتنے لوگ ہیں سو دیڑ سو لوگ ہیں اور حضورِ تازشریہ ایک گھنٹہ بولتے نہیں ہیں دو گھنٹہ بولتے نہیں ہیں بلکہ حضورِ تازشریہ کی خاموشی علاقوں کو جمع کر دیتی ہے حضورِ تازشریہ کی خاموشی علاقوں کو جمع کر دیتی ہے دیتی ہے اور آپ کی بلایت کی سب سے بڑی دلیل دوست ہوئی ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے جسے دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی یاد آئے اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ حضور تازو شریعہ کا معاملہ یہ ہے کہ بڑے سے بڑا مخالف اگر حضور تازو شریعہ کو دیکھ لیتا ہے تو محبتوں کا جراغ اس کے دن میں روشن ہو جاتا ہے حضور تازو شریعہ تو وہ ہیں کہ جن کا چہرہ دیکھ کر نجاتے کتنے لوگ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جاتے ہیں اور یہ کتنی بڑی خیبت ہے ہم ایک گھنٹہ دو گھنٹہ بولیں اور ایک آدمی اگر مال لے تو یہ نجات کا ذریعہ یعنی سننی اگر بے عمل ہے اور باعمل بن جائے تو ہم سوچتے ہیں ہمارے لیے انشاءاللہ نجات کا ذریعہ ہے لیکن حضور تازو شریعہ یہ ہے کہ نجاتے کتنے لوگوں نے آپ کو دیکھا تو ماضی میں دل میں کفر پائے جاتا تھا لیکن تازو شریعہ کو دیکھنے کے بعد ایمان سے اس کا دل روشن و منور ہو جاتا ہے تو یقینا یہ حضور تازو شریعہ رب تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے لیکن دوستو حضور تازو شریعہ کا فیض اگر حاصل کرنا ہے تو فیض حاصل کرنے کے لیے لازم اور ضروری یہ ہے کہ حضور تازو شریعہ کی تعلیم کے اوپر عمل کریں کیا کریں حضور تازو شریعہ کی تعلیم کے اوپر عمل کریں اور آپ کتنے بڑے مرحقی ہیں کئی بار یہ دیکھتی ہوئی بات دوستو کہ حضور تازو شریعہ کمزوری میں بیماری کی بنیاد پر سالوں سے آپ اگر چلتے ہیں تو اکثر سہارے کی ضرورت ہوتی ہیں بیٹھیں سہارے کی ضرورت ہے کھڑے ہو سہارے کی ضرورت ہے لیکن اللہ اکبر سرکار مفتی آزمین سرکار آلہ حضرت سرکار حجت الاسلام اللہ محامید غزا کے تقوی علم و فضل کا وہ سچا وارث کہ آپ کا معاملہ یہ کہ سہارے کی ضرورت بیٹھنے کے لیے ہیں کھڑے ہونے کے لیے ہیں لیکن حضور تازو شریعہ یہ عبادت سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں کہ اگر آپ کو نماز کے لیے کھڑے کر دیا جائے رہے ہیں تو رکو کرتے ہیں سہارے کی ضرورت نہیں خزدے میں جاتے ہیں سہارے کی ضرورت نہیں جلسہ کرتے ہیں سہارے کی ضرورت نہیں کھڑے ہوتے ہیں سہارے کی ضرورت نہیں بلکہ مکمل سنت و مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے نماز کو عطا کرتے ہیں اسے کرامت نہیں تو کیا کہا جائے اسے کیا کہا جائے کہ حضور تازو شریعہ یہ نماز سے فرائی سے عشق کی اب تک محبت کرتے ہیں کہ جب آپ عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ اللہ و رسول کی محبت کا صدقہ ہے اللہ و رسول کی بارگاہ کے قرب کا صدقہ ہے کہ آپ جب عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو عبادت میں یہ سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو ہم حضور تاج شریعہ سے محبت کرتے ہیں تو ہم کو یہ چاہیے کہ شریعت متحرہ کی پابندی کریں نماز کی پابندی کریں جہاں پر مسلکِ اعلیٰ حضرت جہاں پر فکرِ رضا یہ عقیدے کا تسلق سکھاتا ہے وہاں پر مسلکِ اعلیٰ حضرت یہ شریعتِ متحرہ کی پابندی کا بھی درست دیتا ہے بلکہ یہ سمجھے مسلکِ اعلیٰ حضرت یہ اسلام کا مکمل بلدستہ ہے بلکہ امام احمد رضا خود نماز سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں کہ آپ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ کے پیٹھ میں یا آپ کے جسم میں درد تھا آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے درد غائب ہو گیا سلام خیرہ درد واپس آ گیا کیا سمجھ میں آیا یہ امام احمد رضا کا درد یہ غائب نہ ہوا تھا بلکہ امام احمد رضا یہ اللہ رسول سے اس حد تک محبت کرتے تھے کہ جیسے ہی رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائے درد کا احساس ختم ہو جاتا تھا رب تبارک و تعالیٰ کی طرف اپنے دی کو ایسے مائل کر دیتے تھے کہ تکلیف کا احساس یہ ختم ہو جاتا تھا تو ہم مسلکِ آلہ حضرت کا نعرہ لگانے والے ہیں ہمارے اوپر لازم یہ ہے کہ ہم نمازِ پنجگانا کی حفاظت کریں نمازِ پنجگانا کی پابندی کریں بلکہ دوستو میں تو آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ سنی کے تمام پرائیس سے محبت کرنے والا ہوتا ہے ہم تو حضور سے ایسی محبت کرنے والے کہ سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کوئی تبرک مل جائے آپ کی نشانی مل جائے تو اس سے محبت کرنا یہ اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں تو آپ نماز سے اگر غافل ہوتے ہیں اگر نماز سے دوری کو اختیار کرتے ہیں تو کیا کبھی آپ نے یہ سوچا کہ نماز یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کی ہے لیکن نماز نام ہے ادائے مصطفیٰ کا نماز نام ہے یہ مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا نام ہے اللہ اکبر کہیں گے تو یہ نخل کس کی کرتے ہیں ہمارے آقا کی کرتے ہیں روکوں میں جاتے ہیں نخل کس کی کرتے ہیں ہمارے آقا کی کرتے ہیں جب ادائے مصطفیٰ کا نام ہے اور سنی اتنا ہی سوچ لے کہ نماز کے ذریعے گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ دین الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اداوں کو نقل کرنے کا نقل کرنے کا موقع تا فرمایا تو یقین جانے سننی نماز سے غفلت نہ کرے گا لہذا دوستو جہاں پر عقیدے پر پابند رہیں عقیدے پر قائم رہیں وہی پر اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ نماز پنجگانہ ان کے مقررہ وقت پر ادا کریں بلکہ آپ دیکھیں کہ آپ مجھے بتائیں یہ رمال ہے سنیں گے کہ بات کو ختم کرنا سنیں گے دو یا تین بات انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو تفسیر سے نماز کے حوالے سے بات کروں گا کہ آپ دیکھیں بارہ بجے پروگرام ختم کرنا تھا بارہ بجے ختم کروں گا کہ یہ رمال ہے یہ رمال یہ رمال کتنے کا ملتا ہے بیس روپی ہے پچیس تیس چالیس لیکن یہ کہ اگر ایسا رمال یہاں پر لائے جائے جس کپڑے کو غریب نواز نے استعمال کیا تو آپ مجھے بتائیں کیا یہ کہتر آپ خرید لیں گے کہ بیس روپیے میں ہے مجھے دے دے لانے والا آپ کو بیس روپیے میں دے گا بیس ہزار میں بھی نہیں دے گا یہ رمال ہے میرا ہے کوئی حیثیت نہیں لیکن اس رمال کو اگر حضور اتاج شریعہ استعمال کرنے کے بعد دے دے حضور اتاج شریعہ استعمال کرنے کے بعد ایک ہفتہ استعمال کیا اس کے بعد دے دے تو آپ مجھے بتائیں رمال تو بیس روپی کا ہے لیکن یہ کہ ان کے چاہنے والے سے اگر کہیں کہ دس ہزار میں تو دے دیں تو وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا کیوں دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا وہ یہ کہے گا یہاں پر کپڑے کا سوال نہیں ہے بلکہ یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ اس کپڑے کو نسبت قصے ہیں معاملہ یہ ہے کہ اس کپڑے کو نسبت قصے ہیں تو جب دوستو ہم اتنی بات آسانی سے جانتے ہیں سمجھتے ہیں کہ بزرگوں کا توحفہ اگر مل جائے تو وہ ہمارے لیے اتنی زیادہ محبت کا مرقض ہوتا ہے کہ دنیا کے ہزاروں رفیے کے بننے میں ہم اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں تو یہ بزرگوں سے ہم محبت کیوں کرتے ہیں محبت ان سے ہیں غلامی مصطفیٰ کی بنیاد پر چاہے سرکارِ غریب نواز سے کوئی محبت کریں چاہے غوثِ آزم سے محبت کریں چاہے آلہ حضرت سے کریں چاہے حضورِ تاج شریعہ سے کریں چاہے علماء سے کریں چاہے پیر سے کریں محبت کیوں کرتے ہیں محبت اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے دلوں میں عشقِ مصطفیٰ کا چراغ روشن ہے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ حضور کے سرچِ عاشق ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ حضور کے سرچِ عاشق کی طرف سے اگر تحفہ کپڑے کی صورت میں مل جائے تو آپ کی نظر میں اتنا زیادہ اہم ہوتا ہے تو آپ نے کبھی سوچا کہ نماز یہ کس کا تحفہ ہے نماز یہ ہمارے آقا کا عطا کرنا تحفہ ہے نماز یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تحفہ عطا فرمایا اور عطا کرنے کے ساتھ یہ اعلان کیا السلات المعراج المؤمنین یعنی نماز یہ مومنوں کی معراج ہے اور ایسا نہیں کہ تحفہ دینے کے بعد ہم کو ویسے ہی چھوڑ دیا بلکہ ہمارے آقا نے اس تحفے کی اہمیت اور قیمت کو بیان فرمایا حررت و عینی فی السلام یعنی نماز میں میری آنکھوں کی تھندک رکھی گئی ہے آپ ذرا سوچیں کہ آج دنیا کے اندر اگر کوئی تھوڑا سا احسان کر دیتا ہے تو پوری زندگی اس کے احسان کو مانا جاتا ہے آج تو ایسے لوگ بھی ہو گئے کہ اگر چند بوڑیاں چاول کی مل جائے تو تبلیگی جماعت کی گنگانے لگتے ہیں اس کے پیچھے جانے لگتے ہیں لیکن یقین جانے نماز یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ادا کردہ اتنی بڑی نعمت ہے یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادا کردہ اتنا عظیم تحفہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تحفے کے حوالے سے کیا فرمایا من حافظ علیہ کانت لہو نورا و بنحانا و نجات یوم القیامہ یعنی جس نے نماز پنگانا کی حفاظت کر لی تو کانت لہو نورا میدان محشد میں اس کے لیے روشنی بنا دیا جائے گا و برحانا اس کے لیے دلیل بنا دیا جائے گا و نجات یوم القیامہ اور اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دیا جائے گا آپ سوچیں قیامت کا وہ منظر قیامت کا وہ دن جہاں پر باپ بیٹے سے بھاگے گا ماں بیٹے سے بھاگے گی ایسے وقت میں اگر نور ہوگا اگر گرحان ہوگا اگر نجات کا ذریعہ ہوگا تو ہمارے آقا گویا کہ اپنے امتیوں سے فرماتے ہیں اے میرے امتیوں نماز پنگانا کی حفاظت کر لو یہ نماز پنگانا کی حفاظت کرنا تیرے لیے نجات کا ذریعہ بنا دیا جائے گا اس لیے دوستو نماز پنگانا کی حفاظت کریں نماز پنگانا کی پابندی کریں اور یقین جانے نماز کی اگر حفاظت نہیں کرتے تو نماز کی حفاظت نہ کرنا یہ تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہے رب تبارک و تعالی مجھے تمامی حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے سے مجھے کامانا کی Buy种 مجھےOkی مجھے کامانا کی حوالی تو دشج کی برای مجھے قیحابų دشج کی با حفاظت با دشج کی حفاظت کرنا دشج کی با دوب دشج کی با دمر一个